اسلام علیکم میرا نام گول فاملی ہے امید کرتا ہوں تمام دوست خیر وافیہ سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو میرے پیارے پیارے دوستو ایک تو آج سارا دن کی صورت ہے آج دوبارہ سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کو بتاؤں گا آج سارا دن پاکستانی گول مارکیٹوں میں سونے کا ٹرین کیا رہا آج سونہ کتنا مہنگا ہوا آج سونہ کتنا سستا ہوا لیکن مہنگے کی بات میں نے پہلے اس لیے کی کیونکہ پاکستان میں آج سونے کریٹس میں ا اضافہ دیکھنے کو ملا بالکل جناب سے ہی سونہ پاکستانی مارکیٹوں میں آج سونہ مہنگا ہوا اور اسی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے مارکیٹوں میں جتنی بھی اپ ڈیٹس آنا باقی ہے اس میں سونہ مزید مہنگا ہو سکتا ہے مزید سستا ہو سکتا ہے انشاءاللہ فولی انفرمیشن اور شورٹ میں آپ کو بتانے کی پوری کوشش کی جائے گی اور دوستو ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے انٹر بینک آج مائنس میں کلوزنگ دی پلاس میں کلوزنگ دی دن کے آ آگاہ سے لے کر کلوزنگ ٹائم تاک انٹر بینک میں کیا صورتحال چلتی رہی کتنا مائنس اور کتنا پلاس یعنی فولی رپورٹ بتائیں گے تاکہ آپ کو مارکیٹ کے مطلق فولی انفرمیشن مل سکے مارکیٹوں میں سارا دن چلتا کیا رہا ہے اور آنے والدروں میں کیا ہونے والا ہے کیونکہ مجھے پتا کہ آپ یوٹیوب پہ بہت سی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ دو تیس پلاس کرے گا کہیں آپ کو یہ بتاتے ہیں دو پچاس پلاس کرے گا تو انشاءاللہ تمام باتیں ایک تو آنے والدروں میں آپ کو فولی انفرمیشن کے ساتھ دی جائے گی بائنگ سیلنگ کے مطلق خصوصی بات کی جائے گی خصوصی ہر حال میں بات کی جائے گی لیکن لیکن اور دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو نیوز کے مطلق بتاؤں گا اپنا لیٹس مارکیٹ کے مطلق میں کیا سوچتا ہوں اپنا لیٹس تذیزہ بھی شیئر کروں گا پیشنگوئی اور مارکیٹوں کی کیا اثر کروں گا یعنی فولی انفرمیشن دینے کی میں کوشش کروں گا اور بائنگ سیلنگ کے مطلق خصوصی بات کی جائے گی جہے میں آپ کو دوبارہ سی اس لیڈ پیٹ کیا اور انٹرنیشنل مارکیٹوں میں جو نیوز آنا بات کیا ہے اس کے مطلق بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا تو چلیے ویڈیو کا آگاز کرتی ہیں آگاز پر چھوٹی سی گزارش ہوگی ویڈیو کو لائک لازمین سے کریں کیونکہ آپ کا لائک ہماری محنت کا فال ہوتا ہے تو چلیے ویڈیو کا آگاز انٹر بینک سے کرتی ہیں ویورز میں آپ کو بتا دوں کہ آج انٹر بینک میں کافی زیادہ پریشنل مارکیٹ میں انٹر بینک دیکھنے کو ملی ایک دم سے انٹر بینک میں تیس پچاس ساٹھ اور ستر پیسے تک بھی ہم نے انٹر بینک میں آج کم انٹر بینک نے کلوزنگ دی اگر بات کریں لوکل بینک کے کیونکہ ہمارا ہاتھ انٹر بینک تاک تو نہیں پہنچتا اگر آپ میں سے جو دوست انٹر بینک میں سیل پرچیز کرتے ہیں تو وہ مجھے بتا دیں ان جو ہماری ریٹ سے نکلتے ہیں یہ لوکل بینک کے حساب سے نکلتے ہیں کیسے نکلتے ہیں کبھی مجھے کمنٹ بوکس میں آپ کہیں گے تو ان کے مطلق بھی آپ کو فلی رپورٹ دے گی اگر بات کریں انٹر بینک میں بائنگ کی دو ستراسی روپے پچاس پیسے ب اگر سیلیں کے بات کریں دو ستراسی روپے اور چو ستراسی روپے بیس پیسے بھی لیکن آپ کو بتا دیں کہ بانسبت کل کے اور بانسبت آج کے انٹر بینک میں امریکی ڈال کریٹ میں ہم نے دوبارہ سے ٹھیک ٹاک جو ہے نا ازاہ کمی دیکھنے کو ملی اور مزید جو ہے نا کل کے حوالے سے کافی اپ ڈیٹس ہے وہ تو انشاءاللہ صبح والی ویڈیو میں بتا دیں گی اب دوستو آپ کو پاکستان میں سونے کے ریٹس بتاتی ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ ضروری بات بتا دوں کہ ساڑے چھے بجے ایک انٹرنیشنل مارکیٹوں میں نیوز ہے ان انپلائیمنٹ کلیم کی جو کہ مارکیٹ کی پوزیشن کو توڑ سکتی ہے یہ تو نہیں کہہ سکتا بہت زیادہ توڑ سکتی ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹوں ہم نے کل بھی ڈیٹے دیکھی ہیں کل بھی نیوز دیکھی ہے لیکن آج جو ہی ڈیٹا یہ انتہائی ہے ہمیں کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو یہ دوبارہ سے اب اگر انٹرنیشنل مارکیٹ دو تیس پہ یا یہ دو چالیس اور بیالیس تاک لے کر جا سکتا ہے تو انشاءاللہ میں نے فولی انفرمیشن دینے کی کوشش کروں گا ویڈیو یا لانگ ہوگی لیکن فولی انفرمیشن کے ساتھ ہوگی اچھا جی اگر بات کریں ابھی تک میں پاکستان میں سونے کے ریٹس کی پیس آپ کو دو لکھ ستنہ ہزار پانچ سور پی سیلنگ میں اور دو لکھ ستنہ ہزار پانچ سور پی سیلنگ میں اور دو لکھ ستنہ ہزار پی بائنگ میں پوٹور گول کی بات کرتے ہیں دو لکھ پندرہ ہزار پانچ سور پی سیلنگ میں اور دو لکھ چودہ ہزار پانچ سور پی بائنگ میں اگر بات کریں کراچی میں سیلنگ ریٹس کی دو لکھ اٹھارہ ہزار روپے اگر بات کریں چاندی میں سیلنگ ریٹس کی دو ہزار چھ سور پی کیونکہ اسی ویک میں انٹرنیشنل مارکٹوں میں چاندی کے مطلق دو ڈیٹے تھے اگر آپ مجھے کمنٹ باکس میں یہ بھی کہیں گے کہ چاندی کے مطلق بھی فولی انفرمیشن دی جائے تو انشاءاللہ ضرور دوں گا اور چاندی میں آپ کو بائنگ بھی کرواؤں گا آپ کو پروفٹ کے ساتھ نکلواؤں گا لیکن آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں لازمی سے بتانا اور اس ویک چاندی کے مطلق ڈیٹے تھی جو کہ چاندی کی فیور میں نہیں آسکے جس سے چاندی دو ہزار سات سو سے نیچے دو ہزار چھے سو پی آ چکی ہے چاندی کریٹ میں آج کمی دیکھنے کیونکہ ملی بانسبت پاکستان میں سونے کریٹ کی تو سونے کریٹ میں اضافہ لیکن میری جہاں تک تھوڑی بہت سنس ہے یعنی کہ میں اپنی تھوڑا بہت جو ہے نا اپنی شورٹ سی اپنی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں ناکس رائے شیئر کروں تو سونے کریٹ میں مزید اضافہ متوقع اور الحمدللہ ایسا ہوگا اور جہاں تک بات ہے بائنگ سیلنگ کی تو میں بھی آپ سے بائنگ تو نہیں کروا سکتا ہاں اگر جن دوستوں کی ہولڈنگ ہے اور جو دو سنڈر پرسن کیش میں مجھے کمنٹ باکس میں لازمی سے بتائیں میں انشاءاللہ آپ کو کمنٹ باکس میں آپ کا جو رپائی لازمی سے دینے کی کوشش کروں گا لیکن اگر آپ کی بائنگ دو بیس کیا دو تیس کیا تو انشاءاللہ میں تھوڑا آگے جا کر آپ کو پولی انفرمیشن اور سیمپل اور مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے اوپن کرنسی مارکیٹوں میں بائنگ ریٹ جان لیتے ہیں میں آپ کو دوبارہ اٹھپیٹ کروں پاکستان میں یہ وہ کرنسیز ہوتی ہیں جو ساب سے زیادہ اکسچینج کروائی جاتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہی بتا دوں اور یہ گولڈ اور ڈالر پر ایفیکٹ ڈالنے والی کرنسیز ہوتی ہیں اس لئے آپ کو یہ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں اس کو لازمی سے دیکھا کریں اور آپ کے لئے خوش اخبری ہے آج کے بعد آپ کو لائک کے مطلق نہیں کہا جائے گا بلکہ فولی انفرمیشن دینے کی کوشش کی جائے گی اگر بات کریں یورو کی تین سو آٹھ روپے یہ سستہ ہو جکا ہے بات کریں ریال کی چیتر روپے یہ بھی ڈیکریز یعنی کہ سستہ ہوا ہے بات کریں درخم کی ستتر روپے چالیس پیسے یہ بھی ڈیکریز یعنی کہ سستہ ہوا ہے اگر بات کریں پاؤنڈ کی تین سو اٹھاون پے پچاس پیسے یہ سٹیبل ہے اس میں نہ اوپر نہ نیچے دونوں سیچویشن دیکھنے کو ملے اور ڈالر جو ہے نا دو سو تراسی روپے پچاس پیسے یعنی کہ یہ بھی سٹیبل زون میں اگر بات کریں لوکل یعنی کہ لوکل اکسٹینج گی تو وہاں پہ کمی ہوئی ہے لیکن کہیں پہ تو آج اضافہ بھی دیکھنے کو ملا ہے لیکن آج پاکستان میں سونا مہنگا کی ہوا سب سے مینی ریزن ہے آپ کو مطولہ سا ریزن بتاتا ہوں دیکھیں آج انٹرنیشنل مارکیٹ اگر کل کی بات کریں دو ہزار اکس پہ تھی دو ہزار پچیس پہ تھی اور جب آغاز والے ریٹ تھے وہاں پہ انٹرنیشنل مارکیٹ دو ہزار تھائیس اور نتیس پہ تھی ابھی انٹرنیشنل مارکیٹ دو ہزار چوتیس پہ ٹریڈ ہے انٹرنیشنل مارکٹ دو ہزار پچیس اور دو ہزار پینتیس چھتیس سنتیس یعنی کہ اس ٹارگٹ کے بیٹ میں ٹریٹ رہی جس کو ایسے مارکٹوں میں انسٹیبلیٹی اور بے تہاشا سٹیبلیٹی دیکھنے کو ملی یعنی سونہ پانچ سات سو کا ٹرینڈ چلتا رہا اور اگر بات کریں ہائی ریٹ والوں کے لیے دیکھیں میں نا آپ کو اگر تو آپ کی ہولڈنگ جو ہے نام مزید ہے دو چار پانچ دس ایک سال یعنی جتنی بھی ہے مجھے کمنٹ باکس میں آپ نے بتانا ہے کیونکہ میری کوشش ہے کہ آپ کو فولی بتا سکو میں یہ نہیں کہوں گا کیونکہ میرے تھرمنل بھی سادہ ہوتی ہے میں آپ کو وہی بات بتاتا ہوں جو مارکٹ میں ہونے والی ہو کیونکہ اگر بات کریں ہائی ریٹ والوں کے لیے دیکھیں اگر آپ کی ہولڈنگ نہیں ہے آپ بے سبر ہو کر بیٹھ چکے ہیں دیکھیں آپ نے کافی دیر سے ہولڈنگ رکھی ہوگی لیکن مجھے نہیں بتا کہ آپ کی کتنی کتنی ہولڈنگ ہے اور کتنی دیر سے آپ کی کتنی بائیں گا اور مزید کتنی بائیں گا آپ کے پاس آویلیبل ہے دیکھیں کوشش ہوگی فولی بتاؤں لیکن کمنٹ باکس میں بتانا اپنی میرے ساتھ چلنا میں بھی اب آپ کے ساتھ چلوں گا اچھا جی اگر جن کی ہائی ریٹ کی بائیں گا ان کے لیے یہی ہے اگر آپ جو ہے نا دسمبر میں نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے 25 دسمبر سے پہلے پہلے کا ٹائم ہے آپ نے 25 دسمبر سے پہلے پہلے مارکٹ سے ایکزٹ کے بارے میں سوچنا ہے چاہے آپ کو اس میں پروفٹ ہے چاہے آپ کو اس میں لاؤس ہے اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہولڈنگ بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ سوچتے ہیں کہ بس مارکٹ سے میں تھک چکا ہوں میں مارکٹ سے ایکزٹ کرنا چاہتا ہوں اور نیچے سے اٹھانا چاہتا ہوں تو آپ نے اس دسمبر میں نکلنے کے بارے میں سوچنا لیکن اس سے پہلے کومنٹ سے لازمی سے کرنا ہے